بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اچھے کردار کو تشکیل دینے اور دنائی حاصل کرنے کے لئے کہانی پڑھنا یا سننا دانشور انسانوں کی صدیوں سے روایت ہے اور آج کی اس کہانی میں بھی آپ کو کئی سبق ملیں گے جو کردار اور عمال کی محنت میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے باہر تین پردیسی بڑے مرد آرام کی گھر سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کسان کی بیوی نے تین پردیسی افراد کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر سے آئے لگتے ہیں اور بھوکھے ہوں گے چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے گئی کسان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ایک بڑا بولا کیا آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا رشتہ دار یا کوئی اور مرد موجود ہے کسان کی بیوی بولی میرا شوہر کھیتوں میں حل چلانے گیا ہے اور وہ شام کو لوٹے گا بڑے نے عورت کی بات سنن کا جواب دیا پھر ہم آپ کے گھر میں کھانا کھانے نہیں آسکتے کیونکہ ہم صرف اسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو بڑے کے جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روز مرہ کاموں میں مشکول ہو گئی شام کو کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بڑوں کو گھر کے قریب آیا تو اپنی بیوی سے پوچھا یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں تم نے ان سے کھانے کا پوچھا بیوی بولی میں ان سے پوچھنے گئی تھی مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو جس سن کر کسان بولا تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے کسان کی بیوی دوبارہ تینوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے اب آپ تشریف لے آئیں اور کھانے پر ہمارے مہمان بنیں اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی کسان کی بیوی کی بات سن کر بڑا بولا ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آسکتے تمہیں چاہیے کہ ہم تینوں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو سان کی بیوی نے بڑے کے عجیب جواب کو سن کر بولی آپ تینوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے اس بات پر بڑے نے جواب دیا ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو واقعی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر آپ نے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا یہ دولت ہے اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے پھر دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا یہ فتح ہے اور یہ جس گھر میں جائے گا اس گھر کے افراد ہر میدان میں کام جاب ہو جاتے ہیں پھر بولا میں محبت ہوں میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں اس لئے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے کسان کی بیوی لوٹی اور کسان کو بوڑوں کے جواب سے آگا کیا اور بولی ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدو کریں تاکہ ہماری پیسے کی مشکلات حل ہو جائیں یہ سن کر کسان بولا ہمیں پیسے سے زیادہ کام جابی کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے کسان کی بیٹی جو قریب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی بولی اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو وہ ہمارے دلوں میں اتنا اتمنان بر دے گا کہ ہمیں دولت اور کام جابی کی پرواہ نہیں رہے گی دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے متفق ہوئے اور کسان کی بیوی کو بیچا کہ محبت کو بلالاؤ بیوی گئی اور بڑوں سے کہا آپ میں سے محبت میرے ساتھ شریف لے آئے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں یہ سن کر خطاب کرنے والا بڑا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا جب وہ کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی دو بڑے بھی پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں کسان کی بیوی نے پوچھا آپ تینوں تو اکٹھے نہیں جاتے اب کیا ہوا کہ آپ تینوں اکٹھے آگے آنے والے بڑوں نے جواب دیا فقط محبت ہم میں سے ایک ایسا فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ جہاں محبت تنہا جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ محبت دوستو آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ